بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہم آج جو ہے وہ ڈسکاس کرنے والے ہیں سو چاہتے ہیں یہاں پہ ہم جو بات کریں گے آج وہ ایک آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ آپ کی جو اس کی کیمیسٹری ہے تو وہ تین حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے فیزیکل کیمیسٹری ہے انورگینک کیمیسٹری ہے اور آرگینک کیمیسٹری ہے ٹھیک ہے سو یہ جو آج کے ایک سپیشل لیکچر آرہا ہے یہ آرگینک کیمیسٹری کے لیے ہے اور اس میں ہم اسی ایک ویڈیو میں ساری کی ساری آرگینک کیمیسٹری جو ہے وہ انشاءاللہ کور کر رہے ہوں گے کور ہم بائی ڈیٹیل نہیں کر رہے ہوں گے کور ہم ایکس رویجن کر رہے ہوں گے آرگینک کیمیسٹری کی ٹھیک ہے سو یہ تو آپ وہ ہیں کہ یہ اچھا جی آرگینک کیمیسٹری میں بھی آپ کو پتا ہے کہ تین چار پانچ سب ٹاپکس ہیں انٹرڈکشن ٹو آرگینک کیمیسٹری جو کہ سب سے لیمبا ہے پھر ہیلوجین و آلگین پھر ہیڈوکاربین پھر کارباکسلک ایسید انٹریویٹیوز ٹھیک ہے پھر ہائیڈروکسائی ہائیڈروکسائی کمپاؤنڈ ٹھیک ہے پھر کاربرایل کمپاؤنڈ یہ سب جو ہے وہ آرگینک کیمیسٹری میں ہیں تو سب سے پہلے انٹرڈکشن ٹو آرگینک کیمیسٹری دیکھتی ہے تو اس کا جو سلویس ہے وہ یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوئے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد جب ہم نے آرگینک کیمیسٹری شروع کی ہم نے بات کی کہ جب آپ ایک ہائیڈروکاربین کی چین ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ آپ کس طریقے سے شو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم ٹائپس آف فارمولا کی بات کرتی ہیں تو ہم ایسے بات کرتے ہیں کہ مولیکل فارمولا ہوتا ہے ایمپیرجل فارمولا ہوتا ہے سکرکچول فارمولا ہوتا ہے دسپلیٹ فارمولا ہوتا ہے اسکیلٹل فارمولا ہوتا ہے مولیکل فارمولا میں آپ نے دیکھ لیا فرمولا جو ہوتا ہے ٹائے سے ایکچول نمبر IGNA ہے فارمولا و چیمکہ 라�ہ اسوارشو ضرم باتا ہے سکرچول باتا ہے کارننجمنٹ آف systems کیسے ہے اور دسپلیٹ میں ہر ایکira نفرون ہوتا ہے اور سکیلٹل میں صرف کاربن کاربن سروب ہوئے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے ایک ایسی اگزامپل دیدی کہ سکیلٹل بلکل ایسا ہوگا اور سکیلٹل بلکل ایسا ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک اور آپ نے اگزامپل دیکھ سی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کچھ سٹرکچرز بنانے کی بھی پریکٹس کی تھی اوریجنل لیکچر کی بات کرو ٹھیک ہے جو پورا پراپر لیکچر تھا ٹھیک ہے یہ یہاں پر اس کے سٹرکچرز آگئے اس کے بعد آپ نے نیمنگ اورگینک کمپاؤنس کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ پریکٹس جو ہوتے ہیں اورگینک کمپاؤنس کی نیمنگ میں وہ کون سے ہیں تو ون کاربن سے لیکے ٹین کاربن تک آپ دیکھ ستنی ایک لیسٹ آپ نے لکھی بھی تھی اور آپ نے اس میں دیکھ لیا کہ میتھ، ہیتھ، پروپ، بیوٹ پینٹ ہیتھ، 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 اور دیک ٹھیک ہے اور خریف تیسی ایتھائیل ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو یوزلی سریبس میں آپ کے ایتھائیل اور ایتھائیل ہی الکائل گرپس بترے ہیں اس کے بعد آپ نے گیا کیسی ایتھائیل کی بات کی تو آپ نے کہا جنرل فرمولا یہ ہوتا ہے ہائیڈرو کاربن ہوتا ہے سنگل بارند ہوتے ہیں یعنی کہ saturated compound ہے اس کے بعد آپ نے rules for naming دیکھے الکینز کے تو وہ کیا تھے وہ یہ تھے select longest carbon chain if two carbon chains are equal آپ نے یہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ لکھے بھی تھے آپ نے اور یہ اور یہ کوئی دس rules کی تھی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ اس کی naming کے ساتھ جو تھے وہ اس کے answers بھی مجھے لیکھتے کہ یہ two methyl pentane ہے یہ three methyl pentane ہے یہ two three dimethyl butane ہے یہ four methyl three methyl heptane ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے ان کی naming دیکھی اس کے بعد آپ نے structure isomers کی بات کی تھی آپ نے کہا کہ isomer کیا ہوتا ہے same molecular formula but different structures different structures means different names ٹھیک ہے ایک ایسا compound جس کا molecular formula same ہوگا ٹھیک ہے دیسے کہ آپ پاس c6 h14 ہے تو c6 h14 تو same رہے گا لیکن اس کی arrangement change ہوتی رہے گی ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے c5 h12 کی isomers بنائے c6 h14 کی isomers بنائے c7 h16 کی isomers بنائے کی isomers یہ ہے ٹھیک ہے ایک اور بات یہ یاد آپ نے رکھنی ہے کہ isomers جو آپ کے paper میں آتے ہیں وہ صرف c6 تک ہے ٹھیک ہے c4 c5 c6 یوں بھی آتے ہیں c7 نہیں آئے گا c8 نہیں آئے گا ٹھیک ہے لیکن میں پھر بھی اپنے ہر اس میں پیکٹس کے لیے c7 کے بھی بنواتا ہوں اس کے بعد اسی طرح آپ نے الکینز کی بات کی کیونکا جنرل فرمولا یہ ہے کاربن ایٹمز کے درمیان ڈبل بانڈ ہے نیم این ہے کاربن تو کاربن ڈبل بانڈ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ unsaturated کمپاؤن ٹھیک ہے and it is ہائیڈرو کاربن ٹھیک ہے ہائیڈرو کاربن کیا ہوتا ہے ہائیڈرو کاربن آپ کو پتہ ہے کہ ایسا کمپاؤن ہوتا ہے جس میں ہائیڈرو جن بھی ہوتا ہے کاربن بھی ہوتا ہے اسی طرح آپ نے رولز فور نیم ایلکین کو دیکھا تھا تو آپ نے تین رولز یہ لکھے تھے آپ نے یہ لکھا تھا کہ جب نیم ایلکین کی کہلے ہوں گے تو سیکنڈ پرائیرٹی برانچ کو دیں گے اسی طرح آپ نے ان سب کمپاؤن کی جو تھی وہ نیم بھی کی تھی یہ آپ دیکھ سکتے کہ ان سب کی آپ نے نیم کی تھی اس کے بعد آپ نے ایس یو جیسے الکین میں کیا تھا آئی سومرز بنائے تھی تو آپ نے C4 H8 C5 H10 C6 H4 کے سومرز اور آئیسومرز کے ساتھ آپ نے نیم بھی تھی اب آگے اگر بات کریں تو آئیسومرز کی ہم نے ایک الگ بات کی تھی اور وہ یہ تھی کہ آئیسومرز کیا ہوتی ہے two or more compound with the same molecular formula but a different arrangement of atoms ٹھیک ہے آئیسومرزم آپ نے کہا تھا دو قسم کی ہوتی ہے structure آئیسومرز ہوتی ہیں یا stereoisومرزم ہوتی ہے stereoisومرزم geometric ہوتی ہیں اور optical ہوتی ہے structure ہوتی ہیں chain isomers positional isomers functional isomers structure کی بات آپ نے یہ دیکھی تھی کہ structure میں کیا ہوتا ہے same molecular formula but different structure formula stereoisomer isomers same molecular formula but atoms occupy different positions in space ڈھیک ہے structure isomers کے chain isomers آجاتے ہیں اس میں positional آجاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں chain میں آپ نے یہ کچھ بات ہیں جو تھی وہ نوٹ کی تھی آپ نے ٹھیک ہے positional میں بھی آپ نے اسی طرح کی تھی اور functional میں اسی طرح کی تھی stereoisomer میں آپ نے یہ بات کی ہوتی ہیں ڈان super imposible geometric isomerism اور optical isomerism ڈھیک ہے geometric isomerism کی دو conditions ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ carbon to carbon double bond ہوگا ڈھیک ہے two different items are attached on each of the carbon of CC ڈھیک ہے geometric isomerism isomers ہوتی ہیں they have same structural formula molecular formula different skeletal formula different ڈسپلی formula same chemical properties different physical properties ڈھیک ہے optical isomerism کی آپ نے ساتھی بات کی اور آپ نے یہ لمبی سا تقریر بھی آپ نے لکھی یہاں پہ اور اس کے ساتھ آپ نے چیزیں کیا ایڈ کی تھی آپ نے آپ آپ نے kyle center کی بات کی kyle center کی ہوتا kyle center a carbon atom which has four different atoms اور groups arranged tetrahedrally around it ڈھیک ہے basically اس کی کیا بات ہے کہ آپ کے پاس جو ہے آپ کے پاس ایک کاربن ہے یہاں پہ a ہے یہاں پہ b ہے یہاں پہ c ہے یہاں پہ d ہے یہ ساتھ لکھا ہے تو یہاں تو یہ پہ four different iso isomism کے پاس same structure ہوتا ہے same displayed formula ہوتا ہے same skeletal formula ہوتا ہے ٹھیک ہے same chemical properties okay اب آپ آگے آؤ تو آپ نے یہاں پہ optical isomism پہ آپ نے یہ دیکھتے ہو سیس اور ٹرانس بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے سیس اور ٹرانس والی جو پھڑا ہے وہ بھی آ جاتا ہے سیس اور ٹرانس کا کیا پھڑتا ہے آپ نے دیکھا کہ آپ نے کو کروایا تھا کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ سیس اور ٹرانس جو ہے وہ کس طرح آپس میں ٹرانس آپ نے نمبر آف سٹیو آسمرزم کی بات کی ٹرانس نمبر آف سٹیو آسمرزم کا اپنے فارمولا لکھا کہ نمبر آف سٹیو آسمرزم is equal to two raised to power number of سٹیو پوائنٹ ٹرانس ٹرانس آپ نے ایک یہ ٹیبل بھی ڈراؤ کیا یہ بھی کیا اور ایک آسمرز آسمرز کے بارے میں ایک سمری ٹائپ ٹیز بھی ٹھیک ہو گیا ہم 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 آسمرز بنے ہو ہیں ٹھیک گیا اچھ الکا آسمرز الکینز کا دیکھ لیا نیمیگ الکینز کی دیکھ لی ٹھیک ہے نیمیگ اب ہم الکا ہم دیکھ ٹھیک ہے الکا ہم کے بارے میں آپ نے دو رولز رکھے وہ یہ تھے کہ جو لانگست کاربن چین آپ نے کنسیڈر کرنی ہے اس میں فنکشنل گروپ وہ کاربن ہونا چاہیے جو او ایچ والے فنکشنل گروپ کے ساتھ اٹیج ٹھیک ہے اور لانگست چین وہاں سے آپ کروگے جہاں آپ سے فنکشنل گروپ زیادہ قریب ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے یہاں پہ نیمیگ کی ان سب کی ٹھیک ہے اور نیمیگ کر کے آپ نے یہ کر دیا ٹھیک ہو گیا اچھا جی پھر اس کے بعد آپ نے آئیسومرز بنانے تھے ٹھیک ہے اس کے یہ آپ نے دیکھ سکنے کہ آئیسومرز بنے ہوئے سی پور آئیسومرز بنے ہوئے سی فائر آئیسومرز ہو کے یہ بنے ہوئے ٹھیک ہو گیا اب آپ آگے دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے کچھ اس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے اور نمبر ہونا چاہیے وہ less than equal more greater than equals to 1 ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا آپ نے دیکھا کہ COOH ہوگا تو H چلا ہے تو Acid ہو جگا COOC ہوگا تو اس طرح جگا ٹھیک ہے نیمنگ کی بات کی تو Alcane میں سے کی نکال دیں اور ایک Acid ڈال دیں تو آپ کے بات نام آج گئے نیمنگ آپ نے رکھا Carbon of the functional group is always number one carbon of the longest carbon need ٹھیک ہے تو آپ نے naming بھی کی تھی ٹھیک ہے یہ سب آپ نے name کی تھے اب اس میں ایک common question یہ آتا ہے اس کی کچھ چیز نہیں کچھ چیز نہیں سکتے کیونکہ C ڈبل ڈبل ڈو ڈ جو فنکشنل گروپ ہے وہاں سے آپ نے naming کر دی ہے تو وہ جہاں بھی جائے گا number one تو وہاں سے start ہوگا تو آپ کے پاس کھیلنے کی زیادہ جگہ ٹھیک ہے اچھا اچھا نے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کے پاس کاربون کمپاؤن ہوتے ہیں تو کاربون کمپاؤن نے پڑھا تھا کہ ڈی ہائیڈز ہوتی ہیں اور کی ٹھیک ہے تو ڈی ہائیڈز کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں تو ڈی ہائیڈز میں آپ نے جنرل فرمولا پڑھا اور اس کی naming کی پار ہم بات کی کہ ڈی نکال دی اور ڈی ڈی ٹھیک ہے سو یہ اس کا رول ہے نیمی کی ٹھیک ہے کاربون آن کاربون آن کاربون چین ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس ایسومرز بنانے بنانے دی ٹھیک ہے آپ نے اچھے سے بنا دی ٹھیک آپ دیکھ آپ نے دیکھ کی ٹھیک کی ٹھیک ٹھیک ہے چین ایسومرز پاس ون سی ری مان او سی ایسومرز پاس ون جو یہ آجتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ آپ نے دیکھ لیا کہ کاربون کی ٹھیک اندر جو مینم کاربون ہو چاہیے وہ 3 ہو ہو نا چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ نے رول دیکھ لیا کہ کی ٹھیک کی نیم کا رول یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ بات کر دی کہ الڈی ہائیٹ has no positional isomers ٹھیک ہے کیونکہ ایک سی ڈبل بانڈ او ہے سی ڈبل بانڈ او جو ہے وہ کوئی موو نہیں کر سکتا انڈ میں ڈال 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 ٹھیک ہے اب آپ نے isomers بنانے ہیں تو isomers آپ کچھ اس طرح کے جو ہے وہ بنا لیتی ہیں ٹھیک ہے سی 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 اگین پریکٹس کیلئی بنوائے مہین ہے پیپر میں نہیں آئیں بنوائے ٹھیک ہے پور پڑ لیتی اچھا جی اب آپ نے بات یہ بھی کر دی اب آپ نیکس بات جو کرتے ہیں ہیلو جن ایلکین کی کرتی ہے ہیلو جن ایلکین کیا ہوتی ہے ٹھیک ایک ایسی ایلکین ہوگا جس کے ساتھ ایک ہیلو جن ہے ٹھیک بس وہ ہیلو 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 ٹھیک ہے یہ نیم کی ایک لکھ ہوگی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکھئے ہوگی کہ اپنے ایسی بنانے ہیں تو یہ C4H9 CL کے C5H11 CL کے بنے ہوئے ٹھیک ہے اب آپ نے ایسی کی بات کر ہی ایسٹر جیسے کہ آپ کو اول ایسٹر جو ہوتا ہے وہ کیسے بنتا ہے کرباکسک ایسٹر اور ایلکوہول جب ساتھ پلتے ہیں کیکہ تو وہ ایک ایسٹر بناتے ہیں موٹر مولیگو جو ہے وہ کرباکسک ایسٹر سے او ایلکوہول سے ایچ جو ہوتا ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے اور اینڈ میں جا کے ایچ ٹو بن گاتا ہے نیمنگ میں آپ تمیشہ ایک بات یاد رکھتے ہو کہ جب ہی آپ ایسٹر کی نیمنگ کرتے ہیں تو آپ کونسا پارٹ جو ہے وہ نیمنگ میں پیلا پارٹ جو ہوتا ہے نیم کا وہ ایسٹر سے ہوتا ہے دوسرا پارٹ جو ہوتا ہے وہ کارباکسک ایسٹر سے ہوتا ہے یہ بات ٹھیک ہے اچھا یہ آپ نے جو نیچے جو چیز لکھی بھی ہے یہ بھائی اس کو میں آلیڈی پیچھے بتا چکا تھا کہ اگر آپ سی ڈبل باؤنڈ او او ایچ ہے تو وہ ایسٹر ہو جائے گا ایچ کی جیسے سی ہو تو وہ ایسٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کچھ ایسٹرز بنانے کو میں نے ایکسرسائز کروائی تھی اس کے بعد کچھ ایسٹرز بھی آتے ہیں ایسٹرز کے اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ سی ڈیو ایسٹر او ایسٹر ہے جس کے کوئی ایسٹرز ٹھیک ہے اس کے کوئی ایسٹرز کو دیکھوں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ minimum number of carbon جو ہوں گے to show optical isomers تو وہ یہ ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے یہ بھی دیکھ لیا اچھا optical isomers draw کرنے کی بھی ایک تقنیق آتی ہے ٹھیک ہے وہ کچھ ہی اس طرح ہے کہ اگر آپ نے یہاں پر بنایا ہے تو اسی کا آپ نے mirror image دوسری سائٹ پر بنا دانے میرے ریمے یعنی کہ بالکل 81 ڈگریز الٹا بنا دے رہے ہیں ٹھیک ہے سکیلٹل فارمولا کی ہم نے بات کیا سکیلٹل فارمولا کیا ہوتا ہے سکیلٹل فارمولا ایک اببیوییٹیو ڈسکرپشن مالکی جو ہوتا ہے it does not show it only shows carbon atoms ٹھیک ہے carbon atoms بھی cc لکھے ہوئے نہیں ہوں گے bond between carbon atoms لکھے ہوگے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ دیکھو کہ یہ آپ کے پاس اگر سکیلٹل فارمولا ہے تو یہاں پہ carbon ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ٹھیک ہے یہ cc نہیں لکھے ہوگا یہ simply ایسے بنا ہوگا تو آپ نے بتانا ہوگا جیسے آپ کو یہ exercise کروا ہی تھی کہ آپ نے بتانا ان کے سکیلٹل فارمولا بنانے تھے ان کے بنانے تھے ان کے بنانے تھے ان کے بھی بنانے کو ہم نے بنائے تھے یہ بھی بنائے تھے یہ بھی بنائے تھے اور یہ سکیلڈر فارمولاز تھے جن کے ہم نے کاربن کی ڈسپلیڈ فارمولاز بنائے تھے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم نے بنایا تھا ٹھیک ہے اچھا جی یہ چھوٹا سا ایک ٹاپک degree of and saturation ہم نے کیا تھا it is equal to number of rings plus 5 bonds ٹھیک ہے اس کا ایک فارمولا جو ہے وہ ہم نے پڑا تھا ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ introduction to introduction to organic chemistry جو تھی وہ جو ہے تھی وہ اپنے اختتام پر پہنچ گئی تھی ٹھیک ہے اب جو اکلی چیز جو ہے وہ آپ کے پاس hydrocarbons آتی ہے اور hydrocarbons میں آپ کے پاس جو چیز include ہوتی ہے وہ alkane اور الکینزوڈ اچھا جی اب ہم hydrocarbons کی اگر بات کریں تو hydrocarbons میں آپ کے پاس الکینز اور الکینز آ جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا سلے بس آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اچھا جی ہم نے bond breaking کی بات کی تو ہم نے کہا کہ دو bond breaking کی طریقے ہوتے ہیں homolytic fission اور heterolytic fission ٹھیک ہے homolytic fission کی ہم نے کیا بات کی کہ each of the bonded atom takes away one of its electrons from the shared pair of electrons ٹھیک ہے and it produces free radicals اچھا جاتی ہیں ہیٹرولیٹک فیشن کی اسی طرح ہم نے بات کی اور کہا کہ سی اگر ہوئی تو یہ جو ہے وہ گوجستان کی بات ہے types of reagents کی بات کی تو nucleophile ٹھیک ہے آپ کے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے donor of pair of electrons ہوتے ہیں ٹھیک ہے example ڈیمی ہے electrophile ہوتے ہیں they act as accepted pair of electrons free radicals بھی موجود ہوتے ہیں آپ کے پاس an atom or global unbuilder ٹھیک ہے یہ اس summary سے ہم نے بات کر لی کہ bond breaking کچھ اس طرح کی ہوتی ہے organic chemistry میں dative bonding نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے organic chemistry میں dative bonding نہیں ہوتی ٹھیک ہے electrophile can never be like to be charged examples of electrophiles یہ آپ نے دیکھ لیا کہ مجھے اس طرح کی بات ہو جاتی ہے ٹھیک اب آگے چلتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ alkane free radical ہے substitution بھی ہوتی ہے alkene's electrophile addition بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے بلا 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 already آپ نے دیکھا ہوا addition reaction کی بات ہم نے کر لی کہ کس قسم کا reaction ہے two molecules add together form a single product ٹھیک ہے it takes place in a compound which has double bond یعنی کہ alkene's میں ہوتا ہے or ldi agent ketone میں ہوتا ہے substitution reaction and organic reaction which involves replacement of one atom or group of atoms by another hint part sergeant two reactants and two products hydrolysis آپ نے دیکھا تو decomposition of a compound by reacting with water halogen or alkane ester or nitriles ھیک ہے hydrolysis halogen alkanes ester or nitriles میں ہوتا ہے hen hen کیا ہوتی ہے مرگی تو یہ ہاں سے آدھ رکھیں elimination میں آپ نے دیکھ لیا کہ an organic reaction with small molecules such as water or cl is removed from an organic molecule the compound form is unsurcule opposite of addition 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 double bond with single bond and elimination with single bond with double bond with oxidation and reduction this is the opposite of hydrolysis کمبسٹن reaction کی بات کی میں ہمیشہ بتا رہوں کہ alkane کا بھی reaction کمبسٹن reaction alkane کا بھی ہے اور alkohol کا بھی ہے لیکن کیا میں الگ الگ سب میں کرواؤں گا ٹائم ضائع ہوگا تو میں ایک ہی دفعہ کروا دیتا ہوں کہ کمبسٹن جو ہوتی ہے complete combustion اور incomplete combustion complete combustion میں کیا ہوتا ہے کہ carbon dioxide بنتی ہے اور water بنتا ہے ٹھیک ہے اور کو کیا کہتے ہیں سوٹ ٹھیک ہے complete combustion کی کچھ اگزیمپلز آپ اپنے سکرین پر سامنے دیکھ سکتے ہیں اور یہ کچھ incomplete combustion ہی ہیں ٹھیک ہے اب ہم move on کرتے ہیں alkane کی طرف ہم نے کہا کہ alkane ہوتی ہیں general formula اس پر یہ ہوتا ہے cn h2n plus 2 n کا جو نمبر ہوتا ہے it must be greater than equals to 1 ٹھیک ہے ہوتی ہے کیونکہ single single bond ہوتا ہے alkane کی reactions وہ کچھ یہ ہے combustion free radical substitution and cracking basically this lecture point یہ تھا کہ reactions revise کروائیں لیکن reaction revise کرانے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو go through کروا دوں پورا پورا ٹھیک ہے اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے پاس free radical substitution chairing میں پاس کرنے والوں اب آپ مجھے ایک second دیں تو میں اب آپ کو ایک اور اب reaction start ہو رہی ہیں تو میں آپ reaction جو ہے وہ دوسری سے کر آتا کروانے تو میں آپ کو یہاں سے جلدی ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو organic کے reaction ہے یہ ڈاکیمنٹ ہے آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیا جائے گا complete combustion کی ہم نے بات کر دی گا combustion جو ہوتی ہے وہ تو اس قسم کی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ combustion کی ہم نے بات کر چکے ہیں اب آگے ہم آتے ہیں اور free radical substitution reaction کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو free radical substitution reaction میں کیا ہوتا ہے کہ جو reagent ہوتا ہے وہ halogen اور alkane react کرتی ہے مث پھر آپ کے پاس mechanism of reaction آتا ہے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے initiation ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ cl2 bonds are broken ٹھیک ہے اور free radicals are formed ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے propagation ہوتا ہے ایک step one free radical is consumed another radical is formed ٹھیک ہے اب یہ جو ہے پرپاگیشن کا step ہے اور اس کی جو ہے ایک پیپر میں یہ لکھنی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جب اگلے آگے آتی ہیں تو آپ اس طرح ہی continue کرتے جاتے ہیں آپ پاس N میں ccl4 اور cl کا free radical آتا ہے آج last stage termination stage free radicals combine to form molecules ٹھیک الکین sky core reaction تھا cracking cracking کیا ہوتی ہے it is breakdown of hydrocarbon into small hydrocarbon ٹھیک ہے conditions کیا ہوتی ہیں AL2 O3 اور SiO2 ہوتی ہے catalyst at high temperature دوسری condition کیا ہوتی ہے high temperature and pressure ٹھیک ہے اس کی why is cracking important آپ you already know that ٹھیک ہے اچھا یہ آپ دیکھ دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ some more examples of cracking ٹھیک ہے اچھا جی اب الکین کی reactions کی بات کی جاتی ہے الکین آپ کو already بتا ہے کہ اس کا general formula cn h2n ہوتی ہے ٹھیک name ending اس کی een ہوتی ہے ٹھیک ہے اور saturated compound کیونکہ carbon to carbon double bond ہو ٹھیک کون سے reactions ہوتے ہیں پہلا reaction کمبس ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ ہم already دیکھ کے آج ہیں تو I will not repeat it over here ٹھیک ہے the other reaction is reaction with hydrogen or you can say hydrogenation ٹھیک ہے اس reaction type electrophile addition or reduction reaction nickel is used as catalyst 150 degree Celsius temperature alkane produce ہوتی ہے ٹھیک اگلا reaction جو ہے وہ halogenation ہے یا reaction with halogens reaction type جو ہوتی ہے وہ electrophile addition reaction ہوتی ہے fluorine chlorine bromine iodine reagents ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد if BR2 is used there is no color change if BR2 aqueous is used color changes from brown to color less aqueous bromine water جو ہوتا o levels میں دیکھ گیا ہے test for alkenes میں ٹھیک ہے so یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہاں پہ چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے یہ saturated ہے وہ یہ ہے یہ saturated ہے اور یہ unsaturated ہے تو یہ کیا معجرہ آپ سوچ رہے ہو ٹھیک آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ جو ہے وہ c double bond o h bond ہے لیکن یہاں پہ ساتھ ہی جو ہے وہ c double bond c bond ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ c double bond c bond ہوگا وہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ saturation amount پہ ہوگا یہاں پہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے سو یہ آپ نے یہ دیکھ لیا اس سے آگے آپ یہ بات continue reaction conditions کے nothing special کوئی خاص condition ٹھیک ہے اگلا reaction جو ہے وہ reaction with hydrogen halite ٹھیک ہے HF HCL HBR HI ٹھیک ہے in case of unsymmetric alkenes Mark Onikov rules apply ٹھیک ہے reaction with steam hydration جس کو کہتے ہیں this method is used for industrial preparation of alcohol electrophilic addition reaction 300 degree celsius temperature 65 atm pressure or H3PO4 concentration ہوتی ہے in case of unsymmetric alkenes Mark Onikov applies ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ Mark Onikov rule یہ ہے کہ rich gets richer اس کے پاس چیز ہے اس کے پاس آتی رائے گی ٹھیک ہے یہ بھی سیم چیز آگی یہ دوبارہ سیم چیز اچھا اس کے بات جو reaction ہے oxydation ہے oxydation کے جو ہے وہ دو قسم کا reaction ہو جاتا dilute acid rite cold Kmno4 کے ساتھ hot concentrated acid hot concentrated acid Kmno4 کے ساتھ oxydation جب ہوتی ہے تو کیا بنتا diol بنتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس diol ہو رہے diol باند رہے ٹھیک ہے پہلا والا A ہے یعنی کہ ہم ڈالیوٹ aspect cold Kmno4 کی بات کر ری جن ڈالیوٹ Kmno4 ہوتا ہے reaction will not take place with K2 CR207 acid defied because K2 CR207 acid defied it is a weak oxidizing agent than Kmno4 okay reaction conditions are nothing special this room temperature reaction okay diol form and this reaction is usually used for identification of unsaturated compounds okay after concentrated acid Kmno4 condition is heat okay and this reaction will not take place with acid 5 K2 CR207 okay double bonds break and a number of products are formed okay after you have an reaction addition polymerization what is unsaturated monomers joined together without any loss of molecules to form a macromole okay and reaction conditions are high temperature and high pressure okay okay and we will talk about halogen and alkane reactions to halogen and alkane reactions alkanes we will talk about two types of reactions SAMR SAMR نیوکریو پلک Using سبتیوشن DSS سان آئی��یا pode ان کے ساتھ حیڈ ریعة نیگٹیو نیگٹیو آئی سبتیوشن کے ساتھ تو اس طرح ریعتشن نیوکریو پلک دفع نیوکریو پلک gegangen مelles جو ہوتے ہیں وہ فرم ہوتے ہیں ٹھیک ہے ریاکشن میں سائنائیڈ آئین کی بات کریں تو NACN اور KCN ڈیزورب ان الکحول ہیٹ اور ہیٹ اندر ری فلکس کی جہاں تک بات ہے اس کو ابھی آپ جو ہو وہ زیادہ عزت نہ دو کیونکہ ابھی آپ کے سیلیبس کے اندر وہ نہیں آپ کو ضرورت نہیں آپ کو اس کی ریاکشن تائب آپ کو نیوکلیو فلک سپیٹیوشن ہے ٹھیک ہے پروڈکٹ ہز اینڈیشنل کاربن پروڈکٹ ہزاریشنل کاربن ریاکشن نے ناوہ کی بات کی جائے ریجنزی ہوتے ہیں وہ ناوہ اور کوہ ہوتا ہے ریاکشنہ کنیشن یہید اور ہیٹ اندر ری فلکس ہو جاتے ہیں ہیلو جیناوالکس جو ہوتے ہیں جس دسولد ان الکحول مukaفلیو سبیتیوشن ریاکشن ہے آبا ہیڈرالسیز ریاکشن سم ریاکشنز بکر ویрьی سلو Really with water اینڈرہ دیگری سلسیس مہر تک ایک ٹائم نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ریاکشن آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایکویشن اس کی لکھی میں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ کمپاؤنڈ ہے آپ کے پاس اوبزرویشن آن ریاکشن سلور نائٹریڈ وارٹر نیتھانول کمپاؤنڈ اگر آپ کے پاس ہیلو جنویل کین ہے ٹھیک ہے اس کا کلر جو ہے وہ کس طرح کیا پرویوز ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے الیمینیشن ریاکشن کی بات کریں تو نیو ایچ کو اس کو الکھول کے اندر ڈسولف کرتے ہیں اور ہیٹ انڈر ہیٹ کرتے ہیں یا ہیٹ انڈر ری فلکس کرتے ہیں پیپر میں اس طرح اگر آتا ہے تو آپ لکھو گی ہیٹ اور ہیٹ انڈر ری فلکس ٹھیک ہے الیمینیشن ریاکشن میں کیا ہوتا ہے ڈبل باونڈ سے سنگل باونڈ سے ڈبل باونڈ پروڈیوز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اسے ایک اکیشن سے اس کو پروو پک کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ اکیشن سے اس سے آپ جو ہو وہ دیکھ سکتے ہو کہ کیا جو ہے وہ آپ کے پاس وہ ہے کس طرح جو ہے وہ الیمینیشن کا پروسیس کیری آؤٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب آکے چلیں تو آپ الکول کی بات کرتے ہیں کہ الکول میں کونسے ریاکشنز ہو رہے ہو تو الکول کی ریاکشنز کی بات کرتے کرتے ہیں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایک دوز کا جو ریاکشن ہے وہ ہوتا ہے کمبسشن ٹھیک ہے وہ کمپلیٹ کمبسشن کرتا ہے انکمپلیٹ کمبسشن کرتا ہے ریاکشن عطا ہے دکھے جھے صور ریاکشن عطا ہے ہاتھ دکھے ہے کہ ایک وقت ہے ا bod Lib Dem函لے ہیں چچیک ہے ہائیڈرگن گیس ساتھ مات دی ہے ایک یہ کیا چاستہ قدر گر سائmek ہے ری دارڈہ چونس یہ ری خیرس سے موادF مطلق کی وقت اس کے بارے وہ تنبسم کےک Hell اس کے وہ زیادہ اسے ریAustral جنبس steھ باستہ ری Applause یادی سائیک رنگ گا ہے elimination reaction کی وہ یہ ہے کہ alcohol vapors are passed over hot porous ceramic surface ceramic surface acts as a catalyst AL203 can also be used as a catalyst pumice پمیس کیا ہاں pumice already ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ pumice porous آپ دیکھو کہ alcohol hot porous ceramic surface ٹھیک ہے اس کو porous ceramic surface pumice جو ہوتا ہے یہ پنجابی کا اس کو اردو کا مجھے بھی لفظ نہیں آتا اس کو پنجابی میں چھاما کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ جی جی آپ کو سمجھا گی آگی دوسری condition کیا ہے excess H2SO4 concentrated as a catalyst is used at 170 degree celsius esterification alcohol کا ایک reaction ہے esterification esters بھی form کرتا ہے ٹھیک ہے کیا کیسے کرتا ہے alcohol react کرتا ہے carboxylic acid جی ساتھ اور ester water بناتا ہے condition جو ہے وہ کیا ہیں کیا ہیں کہ concentrated H2SO4 as catalyst used اور heat ڈر reflux ڈر اچھے چھے کیا ہے ڈیو ڈیو ایو سال اکسیڈیشن اس کے علامہ آپ کے پاس جو ہے reaction وہашیdation ہے very important reaction آپ نے 올ے کیا تھا۔ دین ellیبی کے ایک ڈید بنا ل efficiency وہ ایک ڈیہائیڈ بنا سکے کے بعد کرimensہ قرمکسل ایک ایک بنا لیتا ہے۔ جنرے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عطا کریں اور دسٹل کریں لیکن آپ اس میں K2CR2O7 استعمال کریں گا لیکن پرائماabei میرے کو عطا کریں گے تو ولی escrope soir لیکن پرائی میرے مایت اور مح 세� subtرا کریں گے تو وہ CARBOXOIC ACID ہے کھائے وہ سرٹ و کرباکسا sent بایا گا آپ پرائیمری آلکھول کو پہلے ڈی ایڈ بنا کے کارباکس لیک ایسے بنا سکتے ہیں اور پرائیمری آلکھول کو سٹیٹ اوے کارباکس لیک ایسے بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایکویشن کے ساتھ پروف بھی گواب ہے اسی طرح سیکنڈری آلکھول جو ہوتا ہے اس کو اگر آپ ہیٹ یا ہیٹ اندر ری فلکس کریں تو وہ کیٹون بنائے گا سیکنڈری آلکھول کو ہیٹ یا ہیٹ اندر ری فلکس کریں تو وہ کیٹون بنائے گا اور ترشری آلکھول جو ہوتا ہے وہ اوکسیڈیشن پروسسس جو ہے وہ کیری آوٹ ہی نہیں کرتا آپ اٹھ کے ماں پہ آئے جسی جسی ٹائم ہی ہے اگرا ریاکشن اگر آپ دیکھیں تو نیوکلی فلکس سبسٹیٹیوشن ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایک آلکھول جو ہوتا ہے وہ ہیلوجینو الکین بنا رہا ہوتا ہے اس میں جو ری ایجنٹس ہوتی ہیں وہ یہ ری ایجنٹس ہوتی ہیں یہ دھیر سارے دیا میں ان میں سے جو ہیں وہ آپ چوز کرتے ہو ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھتے ہو کہ پی سی ایل پائب ایس او سی ایل ڈو یہ روم ٹیمبریچر میں استعمال ہوتی ہیں جو باقی دیا میں ان کو ہیٹ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے آگر آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس دیا ہو یہ ایک 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 آلکھول ہے وہ پی سی ایل پائب کے ساتھ ریائٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ بات کی جاتی کہ this reaction can be used for the identification of OH groups in alcohol and carboxylic acids while fumes of HCL are produced یہ ایک کو ری ایکشن اس کے نیچے دیا ہوئے اس کو ابھی ہم انشاءاللہ آگے یہ ٹھیک میں بھی discuss کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اور ایکویجنز کوش لکھی نہیں ہے اچھا جی اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں الڈیائیڈز and ketones کی carbonyl compounds کی reduction of aldehydes produces primary alcohol or reduction of ketones produce secondary alcohol oxidation کی تھی primary alcohol کی تو کیا بنا تھا aldehyde بنا تھا oxidation کی تھی secondary alcohol کی تو کیا بنا تھا ketone بنا تھا اب اس کا الٹا کر رہے ہیں آپ ریدکشن کر رہے ہیں الڈیائیڈ کی تو آپ کے پاس کیا باپس آ رہا ہے primary alcohol اور ketones کی reduction کر رہے ہیں تو کیا باپس آ رہا ہے secondary alcohol ٹھیک ہے تولٹا کام ہو رہا ہے option 1 آپ کے پاس options ہیں پہلی option یہ ہے کہ sodium tetrahydroborate استعمال NABH4 aqueous جی جی یہ یاد کرنا ہوگا آپ کو انا sodium hydro کیا نام اس کا sodium tetrahydro tetrahydroborate Na BH4 aqueous ٹھیک ہے reaction type کیا ہو جائے گا it is a reduction reaction or a nucleophilic addition reaction ٹھیک ہے BH4 produces H positive or H negative ions H negative ions act as electrophile بلا 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 یہ آپ کے پاس equation دیری ہے اس کی جو condition ہے وہ یہ heat کر دیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس LDID ہے alcohol بند گیا primary alcohol addition of hydrogen ٹھیک ہے second option یہ ہے hydrogen in the presence of nickel catalyst ٹھیک ہے temperature 150 degrees celsius جو ہوتا ہے وہ استعمال کیا جائے گا ٹھیک ہے third option یہ ہے LiAlH4 in dry ethene LiAlH4 cannot reduce equations دین ہی ہیں sorry formula یہ سب دیا ہو Oxidation reaction Oxidation reaction اب آپ یہ دیکھو کہ Oxidation reaction can be used to distinguish between LDIDs and ketones پہ آپ اگر distinguish کرنا ہے تو آپ oxidation reaction کر لو کیونکہ LDIDs can be oxidized to carboxylic acids even by milder oxidizing agents such as felling solution and tolerance reagent felling and tolerance can't oxidize alkenes and alcohols ٹھیک ہے اور ketones don't undergo oxidation ٹھیک ہے تو تو آگے آتے ہیں اب oxidizing agents آپ دیکھ سکنے ہیں ٹھیک ہے فیلنگ solution ہے it is an alkaline solution of copper 2 positive ions warm conditions and red precipitate of CO2 copper oxide form tolerance reagent کی بات کی جائے tolerance reagent silver precipitate form ٹھیک ہے acid divide K2CR2 heat and reflux اور یہ سارے آپ کو oxidizing agents اور یہ آپ کو finger tips پر ہونا چاہیے اور اس کے جو observations ہیں وہ بھی test for carbonyl group اب آپ کے پاس اگر carbonyl group آ جاتا ہے اس کو آپ test کیسے کرو گی آپ کے پاس compound ہوتا ہے 2,4 di nitro phenyl hydro aidesine ٹھیک ہے 2,4 2,4 dnph ٹھیک ہے یہاں پہ 2,3 dnph یہ کچھ ٹائپنگ میں Haus ڑھیک ہے 2,4 dn ph تو یہ آپ ایڈ کرو گے 2,4 dn ph ldhyde یا اکھی ٹون میں اور ایک آرینج پریسپٹیٹ جو ہوگا وہ آپ بنتا دیکھ رہے ہوگے یہ جو ریاکشن ٹائپ ہے یہ کون سی ہے کنڈنس فیشن ریاکشن ہے اچھا نا بی ایج 4,2,4 dn ph اچھا اب آگے آتے ہیں اور کرباکسککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک آپ کے پاس acid hydrolysis ہوتے ہیں اور dilute H2O4 ایکوز اور dilute HCl ایکوز ایکوز میں آپ کو heat یا heat under reflux کرنا پڑتا ہے اور آپ alkaline hydrolysis میں dilute NaOH استعمال کر لو heat اور heat under reflux کر لو اور یہ آپ کے پاس equations بھی given ہے اچھا alkaline hydrolysis produces salt we can obtain carboxy gas by heating the salt with strong acid like HCl hydrolysis of nitrous acid hydrolysis ایکوز ایک گیون ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہو اور alkaline hydrolysis ایکوز this is it for the organic chemistry کے جتنے بھی reactions سے alkohols alkanes alkynes halogeno alkanes alkohols carbonyl compounds carboxic acids and derivatives جتنے بھی organic chemistry کے reactions ٹھیک ہے organic chemistry is all about reactions and چیزیں یاد کرنا اور اس قسم کی چیزیں تو یہ آپ کو جو ہے وہ فنگرٹپس پر ہونی چاہیئے یہ چیزیں ٹھیک ہے اور organic chemistry کی reactions تو آپ کو بہت اچھے یاد ہونے چاہیئے یہ پیپر میں ہمیشہ آتی ہیں جو مرضی ہو جائے ٹھیک ہے یہ ایک اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک اور چیز بنائی ہوئی تھی میں نے یہ organic chemistry کے reactions کی بات کر رہا تھا اور یہاں پہ میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے تو دو پیجز کا یہ آپ کے ساتھ شیئب بھی ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن یہ بڑا بیسک سا ہے ٹھیک ہے اس میں شاید بہت ساہے لوگوں کو یہ آرڈر سمجھنا ہے کہ میں نے کیسے کیسے کی لیکن آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ نے جب پہلے بات کی تو combustion free radical substitution اور tracking کی آپ نے reagents بتا دی اور reaction conditions بھی بتا دی ٹھیک ہے اسی طرح الکینز کی reactions اب ہوئے تو ان کے بھی reaction types اور reaction conditions ٹھیک ہے اور اسی طرح آگے halogen و الکینز کے پھر الکہول کے ٹھیک ہے پھر الکہول کے اس کے بعد آپ کے پاس الڈیائیڈ کی ڈونز کے اور کی ڈونز کے اور پھر آپ کے پاس کارباکسلک ایسٹس کے تو یہ بھی ایک جو ہے چھوڑی سی ایک organic chemistry کی reactions کی آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک ریویزن وہ شیئیڈ سی ہے اچھا جی جس میں ایک سکنڈ دیکھ لوں کہ کچھ چھوڑ رہے تو نہیں گیا پھر میں آپ کو اس کے بعد بتاتا ہوں دیکھ می ٹو سیکنڈ اچھا یہ chemistry کی جو تھی وہ topical summary بھی میرے پاس ہے ٹھیک ہے کہ ہر topic کی نا بیسیجلی short summaries بنی ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹام گیا یہ جی یہ سے آپ دیکھ سکتے بھی organic chemistry شروع بھی ہے یہ سارے کی سارے یہ چھوٹی زین جو بالکل ہے وہ reactions تو کم ہیں لیکن ایک summary دی بھی ہے کہ اگر لیکن آتے لیکن آتے لیکن بہت کم ہوگا کہ آپ کے پاس آرہا ہوگا کہ جی کارباکس لیکن کی دیفینیشن بتائیں یا پروپرٹیز بتائیں اس قسم کی چیزیں نہیں آتے ہیں تو آپ اگر صرف اور صرف جو ہو وہ پڑھ کے چلے جاتے ہو صرف اور صرف reactions کو دیکھ کے چلے جاتے ہو تب بھی آپ جو ہو بڑے عرام سے میدان مار سکتے ہو یہاں پر یہ لیکچر ختم کرتے ہیں آپ کو بہت اچھا لگیا ہوگا لیکچر آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا اس لیکچر ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا کومنٹ کریں شیئر کریں ویڈیو اور جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں سب سے پہلے آپ نوٹیفائی ہو جاؤ اور سب سے پہلے ویور ہو اور اس کے علاوہ آپ ہمارے انسٹرگرام چینل پر بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو اس کے بارے میں اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور آپ کو ہر قسم کی لیٹس اپ ڈیٹس ملتی رہیں اگلے لیکش میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے گرد دون آپ کے لوگ کو پس رہے گے تینک ی اللہ حافظ